اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تربیت الاجیال میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفز جنید اقبال اور اس وقت سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے دو بہت ہی معزز اور بڑے ہی بہترین اور اچھے مہمان موجود ہیں محمد علی بھائی اور مصطفیٰ قیوم بھائی اچھا اس میں ہم اس پروگرام کو کیسے مطلب دیکھتے ہیں آپ اپنے تجربات کی روشنی میں ہم نے کوئی چیزیں ڈسکس کی تھی وہ اگر آڈینس کو بھی بتا دیں کہ کیسے ہم نے اس کی سیریز کیسے بنانی ہے اچھا اس طرح سے ہے کہ جو اس ٹیم پہ جیسے ہم آف لائنے بھی ڈسکیشن بھی کر رہے تھے ایکسٹرنل انوائرمنٹ اتنا زیادہ انفلوینشل ہو گیا ہے اور فیملی سسٹم اتنی تیزی سے ویک ہوا فیملی سسٹم ویک ہوا ایکسٹرنل انوائرمنٹ بہت تیزی سے انفلوینس اس کا بہت بڑھ گیا یہ بات میں سمجھا نہیں اچھا ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے مراد یہ ہے کہ اب دیکھیں سوشل میڈیا کی ویریبیلیٹی پہلے میڈیا تھا ہم لوگ چیزیں کتابوں سے نوویل سے ڈائجیسٹ سے ٹی وی ڈراموں سے فیلموں سے بھی لینا شروع کر دی ہم نے فیملی کے علاوہ بلکہ اس میں میں ایک چیز آئے گا کہ پہلے ہم بولنگ ہوتی تھی فیزیکل اب سائیبر بولنگ ایک ایسی نئی چیز آگئی جس طرح اب سوشل میڈیا ہوئی تو وہی بات ایکزیکلی تو کیا ہوا کہ یہ ساری چیزیں اچھا پھر اس کے بعد جب انٹرنیٹ پچھلے بیس سالوں میں جتنی تیزی سے ہمارے معاشرے میں آیا تو کیا ہوا یہ کہ اب یہ ملٹیپل ٹائمز اور زیادہ ایکسپنینشل گروہ ہو گئی اب آپ کے پاس سیل فون پر اتنے یعنی پہلے پہلے جب ڈشیز آئی تھی ٹھیک ہے تو ہم بھی کہتے تھے یہاں پہلے ایک چینل تھا اب اتنے ہو گئے اور اب کتنے چینلز ہیں اب تو بیس بیس امار یوٹیوب کے ہر انسان کا جتنے یوٹیوب پر اسٹم اکاؤنٹس ہیں وہ سارے چینلز ہیں ہر چینل ایک نئی چیز اور پہلے تو تھا کہ چلیں ہم اپنے گھر میں یا اپنے ملک میں یا اپنے خاص جو انا کیبل والے کو کہا کہ یار یہ چینلز جو انا وہ بند کر دو یا کچھ رات بارہ مجھے کے بعد چلتے تھے ٹھیک ہے اب کیا ہے اب پوری دنیا ہر وقت ٹھیک ہے پوری دنیا کا ہر بندہ ہر چیز لے کے مطلب اس کے اندر وہ ملہیدین بھی ہیں اس کے اندر جو انا وہ مسلمان بھی ہیں اس کے اندر جو انا وہ مطلب ہر رب کو ماننے والے اپنے اپنے حساب سے جو جو وہ بھی ہیں اور پھر بے حیائی کے لیول پہ جو پہنچے ہیں وہ بھی ہیں حیادار بھی ہیں مطلب ہر لحاظ سے اب وہ بچہ کس کو دیکھ رہا ہے ہم کہاں جا کے اس کو روکیں گے کہاں نہیں اور کون سے ٹائم پہ اس کو روکیں گے ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے سوائے علم کے اور حیاء اندر سے انسان کو اجاگر کرنے کے میں اس میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں وہ یوٹیوب پہ ویڈیو پڑی ہوئی بھی ہوگی پڑھ گے ہے پڑی ہوئی ایک امریکن اور یہ میں امریکن کپل کی ایک سٹوری سنوہ رہا ہوں ایک امریکن کپل تھا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے وہ ماں بچے کو موبائل دی سیتا دہائی تین سال کا بچہ تھا اس کو موبائل دے کے وہ چلی جاتی تھی اپنے کام کر رہے تو ایک دن وہ گزری اس کے سامنے سے پیچھے سے تو نے دیکھا کہ بچے کی بچہ گئے اب دو تین سال کا بچہ کون سی گیم کھیلے پوکیمان چھوٹی بچوں والی گیمیں ہوتی ہیں تو جو بھی وہ گیم وہ کھیل رہا تھا اس گیم میں ماں کی اقدام نظر پڑی کہ کوئی ایڈ آیا ہے which was inappropriate adult ایڈ تھا تو ماں اقدام گھر آئی کہ شاید مجھے وہم ہوا ہے ماں آگے بیٹھ گئی ماں نے اس کے دوبارہ سے دیکھا بچہ کھیل رہا ہے کوئی ایڈ نہیں آیا ماں نے کہا شاید میرا وہم تھا تو ماں چلی گئی اپنے ہزبین کے پاس نے اس کو کہا یار یہ مجھے اس طرح وہم آیا ہے تم دیکھو شاید تمہیں تو نہیں کچھ ہزی جیس نظر آتی ہزبین نے بھی آیا دیکھا کچھ نظر نہیں آیا خیر اس کے بعد ہزبین کے کیمرہ اور بچہ نہیں دیکھ سکتے تھے کہ ماں باپ پیچھے کھڑے ہیں جیسے ہی یہ ہٹے ہیں بچے نے جیسے ہی موبائل دوبارہ پکڑا ہے وہی ایڈ سے ہم واپس آیا یہ جو شیطانی آنکھ ہیں مطلب بتانے کے باتے ہیں اور اس پر ان پینٹس نے پوری امریکہ میں مہم چلائی ہے ان کی بغیادہ ویڈیوز انہوں نے بہت اس کے اوپر اگائی پھیلائی ہے اس بات پر یہ جو آپ بچوں کو سوچ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو موبائل دیں تو اس کے جو کیمرہ اس کے اوپر آپ وہ سٹیکر لگا کرتے ہیں کیونکہ اے آئی کی آپ دیکھ لیجئے کئی دفعہ آپ کسا ہوتا ہوگا آپ پھر ہم جو باتیں کر رہے ہیں اب یہ آپ جا کے اپنی فیس بک دیکھیں گے یہ تو یہ چیز تو نارمل ہمیں پتا ہے اگزیکٹلی ٹھیک ہے مطلب آپ چشموں کی بات کر رہے ہیں تو چشموں کے ایڈ آ رہا آپ گھڑیوں کی بات کر رہے ہیں گھڑیوں کی آنے لگ جائیں گے آپ جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے اب میں نے موبائل نیا لیا تو آپ یقین جانے ٹھیک ہے وہ مجھے دو مہینے تک کہ اس کے نا وہ کورز اور اس کے جو ہے نا پاؤچ اور اس کے ایڈ آتے رہے کہ آپ خرید لو بھائی خرید لو بھائی بلکل تو پیرنٹنگ کے بارے میں میں ایک جملہ میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا یہاں پر وہ یہ کہ میں کہتا ہوں پیرنٹنگ جو ہے ایک آنکھ بند کر کے ہوتی ہے اب وہ آنکھ بند اس لیے کرنی ہے ہم نے کہ کھیلنے دیں انشاء کا ایک شعر ہے کھیلنے دیں انشکی بازی کھیلیں گے تو سیکھیں گے اب کیس کی یا فرہاد کی خاطر کھولیں کیا اسکول میاں تو بچوں کو ایکسپیریمنٹ کرنے دیں ایکسپلور کرنے دیں بات ویسے صحیح کرے گا بندہ ہے اور کھولی آنکھ اس لیے کہ اگر ایکسپلوریشن میں وہ گرنے لگا ہے تو آپ اس کو سنبھالنے والے بنیں ریپریمانڈ کرنے والے نہ بنیں جس وقت بچہ آپ کا فیل ہو رہا ہوتا ہے اس وقت اس کو اپس زیادہ آپ کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت ہم اسے کہتے ہیں تیری ایسی کی تیسی بلکہ بکوز نالج نہیں ہے ہمیں پتا نہیں ہے وہ جو آپ نے پہلے بھی اگزامپل دی کہ وہ پینسل اس نے چوری کہا کہ اگر وہ لے آیا ہے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ تو چور ہے ایک طریقہ وہ ہے جو آپ نے بتایا تو وہ انشاءاللہ اس سیریز کو جس طرح ہم لے کر چلنے کا ہمارا ارادہ ہے اور جو ہمارا اوبجیکٹیو ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو ہمارے سے جو ہم نے سیکھا میں کلائنٹس کے ساتھ ملتا ہوں بچوں کے ساتھ کام کرتا ہوں مصطفہ بھائی سکول چلا رہے ہیں تو ان کا تو کام ہی صبح شام بچوں کے ساتھ ہے مشاءاللہ اور آپ کا بھی ظاہرہ تربیت کا کام ہے تو ہم جو ہم نے سیکھا ہوتا تو ہم وہ شیئر کریں پھر کچھ سائنٹیفک ریسرچز کچھ اسلامیک طریقے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار تھا ہم اس کو میں خلال سٹڈی کریں گے ڈسکس کریں کہ وہ کیسے کرتے تھے آخر وہ کیا وجہ تھی کہ وہ میگنٹ بنتے تھے تھے کسی بھی یا وہ ابو امیر والا جو واقعہ ہے بلکہ میں تو ہمیشہ کوٹ کیا کرتا ہوں میرا بڑا فیوریٹ واقعہ ہوئی وہ تو یہ یا ابو امیر ما فادن ہو گئی بہت ہی مجھے وہ جب بھی میں کوٹ کرتا ہوں میرے دل میں ایک دم وہ لڑو نہیں پھوٹتے کہ یار کیا نبی تھے ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کیا انسان تھے وہ تو جی مصطفیٰ بھائی اس میں آپ ذکر کر رہے تھے کہ کیسے ہم اس کو لے کے چلیں گے تو مطلب کیسے ہوگا اب یہ ایج اس کے حساب سے ہوگا یا دیکھیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ سمجھیں اگر ہم جیسے نام سے ظاہر ہے تربیت علیہ جیال کے ریزنگ جنریشنز ٹھیک ہے تو ہم اس بات کی بات کر رہے ہیں کہ جو کچھ بھی موجودہ صورتحال ہے صحیحہ اس کے اندر ہم ٹرانسفورمیشن کیسے لاسکتے ہیں پوزیٹیو ڈائریکشن ہمارے پاس اس ٹائم پہ جو ہے نا پورا سولوشن موجود ہے صحیحہ پرابلم بھی اس بات کی ہے کہ اس سولوشن کو پریجنگ کیا جائے صحیح ہے اور پارنٹس خاص طور پر جو جو ہمارا میجر آڈینس ہے نا وہ ظاہری بات ہے کہ مسلمان پارنٹس ہیں ٹھیک ہے لیکن کیا جو دوسرے پارنٹس ہیں کیا وہ ہم سے وہ چیزیں نہیں لے سکتے بالکل لے سکتے اگر ہمارے پر ٹائم ٹیسٹڈ جو ہے وہ ٹائم اور سسٹم موجود ہے تو it's for everybody چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ غیر مسلم ہے وہ دونوں کی لئے لے سکتے اور اس کی بات ہے اور اس لیے انتہائی ضروری ہے کہ معاشرے میں جو ہم نے اس کو فراہم کیا تھے کہ دیکھیں اس ٹائم پہ جتنا زیادہ انحداث کا شکار ویسٹن معاشرہ ہے ٹھیک ہے ہم اس کے فالو کرنے میں لگے ہیں ہم اس کے فالو کرنے میں لگے ہیں لیکن وہ جس ایکسٹینڈ تک خراب ہو چکا ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اب ہم ان کے فالو کرتے چلے جائیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ٹائم ٹائسٹڈ سسٹم موجود ہے اس کو وہ ہم اڈاپٹ کرنا شروع کریں اور اپنی جنریشن کو آگے ہر ڈائمینشن میں ہر ایسپیکٹ سے ہر طرح سے کلی طور پر ہولسٹیکلی ٹرانسفارم کیا جائیں اور اس کے لئے یہ ضرورت ہے کہ ہم خود سے چیزیں سیکھنا شروع کریں ہم خود سے جب چیزیں سیکھنا شروع کریں گے تو اور جنریشن ظاہری بات ہے کہ جو ہے نا وہ سال دو سال تین سال پانچ سال میں نہیں بنتی آپ کو ظاہری بات ہے کہ اپنے رولز بھی ڈیفائن کرنے پڑتے ہیں شورٹ ٹرم چیزیں بھی دیکھنے پڑتے ہیں میڈیم ٹرمز بھی دیکھنے پڑتے ہیں اور لانگ ٹرمز بھی دیکھنے پڑتے ہیں تو you have to have ویجن کہ آپ نے کس طرح سے جانا ہے کدھر تک جو ہے نا وہ پہنچنا ہے کس طرح سے جو ہے نا وہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ملکل ایسا اچھا اب ہم شروع جو کریں گے جیسے ہم لوگوں نے اوڈیجنلی ڈیسکس بھی کیا تھا وہ یہ کہ ہمیں اس بات سے شروع کرنا چاہیے کہ پری ماریج حضرت عمروانہ کیا صورت حال کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں جنریشن ڈیولپ کرنے کی اگر آپ رائٹ جینا وہ فانڈیشن سٹون نہیں رکھیں گے which is ماریج تو کیا ہوگا کہ دونوں کے درمیان ہم آہنگی نہیں ڈیولپ ہوگی صحیح یعنی اچھا دولہ اور اچھی دولہ بڑا زوری ہے حضرت عمروان کے پاس جو وہ ایک آیا تھے بندہ آیا تھا کہ میرا بیٹا میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھتا تو وہ یہی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اسے سوال پوچھا تو اس نے کہا کہ ان سے پوچھیں اس نے مجھے میری پرورش کیسے کی اور ساری چیزیں تو وہ میرے سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ آپ کا ویجن ابھی میں ایک بندے کی مثال دیتا ہوں کہ وہ ماشاءاللہ بہت اچھا دینی کام کر رہا ہے اور بڑی اللہ خدمت کر رہا ہے اور بڑا بے لوس ہوگے کر رہا ہے اس کا اور اس کی وائف کا ویجن الائنڈ نہیں ہے to an extent کہ وہ جب گھر جاتا ہے اور واپس آتا ہے تو مجھے کئی دفعہ کہا چکایا کہہ لی بھائی میں کیا کروں مجھے بتائیں میں نے کہا رہا تو ہو گیا اس کو تو میں نہیں چینج کر سکتا تو وائف کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکشن کرو کہ بھائی میں یہ کر رہا ہوں میں تمہاری کون ضروریات لیکن اس کو جو بھی ہم نے اس کو سمجھایا خیر اب وہ ویجن الائنمنٹ اگر وہ آج کہتا ہے کہتا ہے کہ مجھے اس وقت ایک ویجن الائنمنٹ کی الائنڈ ویجن والی بھی ایک آپشن تھی ہمارے پاس لیکن ہم نے دنیاوی کو پریفر کیا ملکلہ سے دیکھیں میں یہ نہیں کہا رہا کہ دنیاوی میں کوئی خرابی ہے ملکلہ ایسی بات نہیں ہے لیکن یہ کہ اگر آپ کا ویجن الائنڈ ہوگا تو میرے خیال ہے جو آپ جنریشن ریز کریں گے کم از کم وہ آپس میں کتے بھی لی تو نہیں کریں گے آپ ان کے سامنے لڑائی جھگڑے کر کے اپنی روز ایسی پتنی ٹٹک آف وار میں تو نہیں رہیں گے بچے ہیں نا آپ اس میں یہ بات بھی ہے دیکھیں اختلاف انسان کی خلقت میں ہے اس کی پیدائش میں ہے دو لوگ جہاں بیٹھتے ہیں اختلاف ہوتا ہے کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا سو فیصد اتفاق ہو باپ کا بیٹے سے بیٹے کا باپ سے میاں بیوی کا آپس میں اختلاف ہے لیکن ایک گھر کو چلانے کے لیے اسلام نے نا امیر کا حاکم کا امام کا کونسیپٹ دیا ہے ٹھیک ہے کہ ایک بندہ جانا اس کو فالو کر لیا جائے اور پھر معاملہ ہو جائے گا اب گھر کے اندر بھی اسی طریقے سے ہے کہ کیا بنانا ہے ہم نے بچوں کو میاں بیوی دونوں کو پتا ہو ٹھیک ہے باپ اگر کچھ سمجھا رہا ہے تو بیوی کو پتا ہو کہ یہ بنانا چاہ رہا ہے تو اس میں یہ چیز آ رہی ہے ٹھیک ہے ماں اگر کچھ کہتی ہے تو باپ جانا وہ فوری طور پر بیٹے کے سامنے اس پر چڑھائی نہ کر دے کہ اس کو تو موقع مل جائے گا بیٹے کو کہ میری تو حمایت کرنے والے ہوئے ہیں تو اس طرح کی بہت سے مسائل ہیں جس پہ تو پری میریج پہ انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے کہ کس طریقے سے ہم نے جو ہے نا وہ اختیار کرنا ہے اپنے جو ہے نا وہ ہمسفر کو اور اپنے ساتھی کو اس میں ایک ہی دور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا جو بھی آپ نے بات کی یہ ماں باپ ہی کا نہیں صرف جو ہمارے آجوں کے جوائن فیملی سسٹم بھی ایک بہت بڑا جو ہے رول پلے کرتا ہے تو ہمارے بزرگوں کو بھی یہ سمجھنا ہے کہ اگر بچے کے ماں باپ نے کچھ کہا دیا یا دادی دانی نے کچھ کہا دیا تو کیسے ریاکٹ کرنا ہے یہ بھی اس میں ہم ایک ہی جو ہے ڈسکس ہونے بڑی ضروری ہے صحیح ہے یعنی نوجوانوں کے لیے ایک سیریز مطلب ایک اپیسوڈ ہمارا خاص نوجوانوں کے لیے ہو جائے گا جو ابھی شادی جنہوں نے نہیں کی ہے کہ کس طرح کہ انہوں کرنے چاہیے میں ایک نا پڑھ رہا تھا ایک عالم دین کی ایک بات ان کے پاس نے ایک بندہ آیا کہنے لگا کہ میں بچے کی تربیت کرنا چاہتا ہوں تو کیسے کروں تو انہوں نے کہا ویسی چننی تھی ٹھیک ہے جو تم اس کو بنانا چاہتے تھے بارال اس طرح کی چیزیں ہیں تو ایک جوائنٹ فیملی سسٹم بھی ہم اس میں جائے نا وہ ڈسکس کریں گے کہ بھئی کیسے جوائنٹ فیملی میں ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے جی آپ آگے ڈسکس تو پری ماریج ہے پری ماریج کے بعد ظاہری بات ہے کہ شادی ہو گئی سیلیکشن آف سپاؤس ہے سیلیکشن آف سپاؤس کے بعد ظاہری بات ہے کہ وہ ایک جنریشن نئی چل پڑتی ہے بل عموم ٹھیک ہے جو ہے وہ بچوں کی ولادت کا معاملہ شروع ہو جاتا ہے اچھا اس میں ایک اور چیز وہ ہم بھول نہ جائیں اس کو بھی ضروری ایڈ کرنا ہے ہم نے کہ کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے اب دیکھیں اولاد تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم ہے وہ کسی کو بیٹے دیتا ہے کسی کو بیٹیاں کسی کو مکس کر کے دیتا ہے اور کئیوں کو اللہ تعالیٰ جہانا بہا جعلوم ہے یہ شاہ و اقیمہ بانج بھی رکھتا ہے یعنی اولاد نہیں ہوتی ہے اب یہ جو ڈیوریشن ہوتی ہے اس میں بھی بڑے معاملات ہمارے خراب ہوتے ہیں ٹھیک ہے مطلب لوگوں کے جملے اور اس طرح کی باتیں تو اس میں کیا کرنا ہے ایک اپیسوڈ ہمیں اس پر بھی کرنا چاہیے بلکل 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 بکس وہ نہیں اندر کی باتیں آپ کو آنو بتائیں گے اچھا پھر اس کے بعد جو ہے وہ یعنی اگر اولاد ہو جاتی ہے اللہ کی تعفیق سے دیکھیں جس کی اولاد نہیں ہوئی نا وہ تو ویسے اس ٹیسٹ میں پاس ہو گیا اللہ ہوئی اس کا ایک اور ٹیسٹ ہے ٹھیک ہے دوسرا ٹیسٹ ہے لیکن الحمدللہ اس والی سائٹ سے تو وہ کور ہو گیا نا الحمدللہ اچھا خیار تو اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ کہ جو پرگننسی کا ٹائم ہے اس طرح جو نا وہ کیسے گزارنا چاہیے یا پری پرگننسی اور پرگننسی کا ٹائم کیسے گزارنا چاہیے پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ یہ کہ بچہ پیدا ہو گیا تو زیرو ٹو ٹو یئرز کو جو ہے نا وہ کیسے لے کے چلنا چاہیے زیرو ٹو ٹو ہے پھر آپ کا ہمیں ہمارے ہاں پر کچھ جارگنز نہیں جارگنز بڑی غلط چال رہی تھے ہم نے پہلے سے ان کو کونٹیکشنز ڈالی ہوئی ہیں تو بلکل یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ آپ نے کیسے لے کے چلنا ہے اور کون سے الفاظ کو آپ نے یوز نہیں کرنا مسئلہ ہمارے ہاں بڑا عام لفظ استعمال ہوتا ہے میرا بچہ بڑا شیطان ہے آپ کے گھر آئے گا سارے برتن توڑ دے گا بھائی اللہ نے شیطان کو نکالا ہے تو انہیں بچے کو شیطان کا لیبل دے رہے ہو یہ تو ظاہر سی بات ہے بہت ساری جملے ہیں یہ بھی انشاءاللہ ہم اصلاح کریں گے اس کی اور اس میں یہ جو ایج وائز بات کرنا ہے نا ہم زیرو ٹو ٹو مثال کے طور پر بچہ جو ہے نا دو سال تک اچھا اس میں یہ بھی ذکر کریں گے مثال کے طور پر آپ ہیں تو سائنسی پوائنٹ آف یو سے ہمیں بتائیں گے کہ بھائی کیا بچہ اس دور میں کیا سیکھ سکتا ہے کیا سیکھتا ہے آپ پریکٹیکلی تو پریکٹیکلی طور پر تو بتائیں گے کہ بھائی کس طریقے سے لیکن ظاہر سی بات ہے ہر بندہ اپنے تجربات جب ایڈ کرے گا اور اس میں آڈینس سے بھی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی آپ لوگ بھی اپنے تجربات بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات بھی ہمیں بیج سکتے ہیں ٹھیک ہے لاس میں میں یہ بات پھر دورا دوں گا لیکن یہ جو سکرین پہ نمبر نیچے چل رہا ہے تو آپ اس پہ اپنے سوالات اور اپنے تجربات ہم سے شیئر کر سکتے ہیں جو اب انشاءاللہ اس پروگرام میں ایڈ کریں گے آپ کی طرف سے جی اچھا تو پھر پھر 2 to 5 years ہیں یعنی یہ ایک age بریکٹ بنتا ہے جس کے اندر بچے جو ہے وہ ایک خاص طرح کا جو نمبر رویہ ہوتے ہیں خاص طرح کی لرننگ ہوتی ہے خاص طرح کی سوشل اور اموشنل نیڈز ہوتی ہیں تو اس طرح سے ہم نے مختلف بریکٹس کو جانا وہ پھر 5 to 7 years ہیں اور 5 to 7 years کے بعد پھر 7 to 10 years بنتا ہے 7 to 10 years کے بعد جانا وہ 10 to 14 یا بلوغت تک آپ کہہ سکتے ہیں وہ 14 حاصل میں چلیں وہ scientifically ہم discussing جب اس پہ آئیں گے تو پھر وہ بھی ہم اس کو compare بھی کریں گے کہ آپ دیکھیں نا اسلام نے بھی 7 سال تک بچے کو نماز 7 سال کی عمر کے بعد کہا ہے پڑھنے کے لئے کہو صحیح بات کر رہے ہیں صحیح ہم اس کو scientifically بھی proof کر کے بتائیں گے کہ یہ کیوں یہ ages کیوں رکھی گئی ہیں تو 14 بلوغت کی یہ جا گئی ہماری اور پھر اس کے اوپر اور پھر جو ہے نا وہ 14 to 21 جو ہے نا یا بلوغت to 21 جو ہے نا یعنی لمبی چلنے والی ہے ہماری یہ سیریز یہ ہے نا اور اس کے جو دوسرے ایسپیکٹس اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے یعنی جو سائیڈ لائنز ہم بہت سارے بات کریں اگر ہم دیکھیں ایک بات بہت straight ہے کہ nothing is ideal ٹھیک ہے اور ہم نے کوئی recipes نہیں دے دینی ماجون بنا کے نہیں دے دینے کہ جنب یہ پھکی گئی اور جنب وہ سارے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی ایسا نہیں ہے تو different situations ہوتی ہیں different environments ہیں اس کے حساب سے جو situations ہیں اور جو حالات اور واقعات ہیں reality کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بات کریں کہ اس ٹیم ہم کس جگہ پہ placed ہیں اور کہاں پہ grounded ہیں اور ہم نے جانا کہاں پہ ہیں اور اس کے اندر کیا کیا مسائل ہیں اچھا ایک آدمی ہے اس کو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یار pre marriage میں تم نے spouse selection کرنی ہے اب وہ والا بچہ وہ آدمی کیا کرے جو جیسے محمد علی بھے نے کہا کہ یار اس کی شادی ہو گئی ہے اب اس کی alignment نہیں ہے so he needs to do something اچھا یعنی differences کو minimize تو کیا جا سکتا ہے اگر eliminate نہیں کیا جا سکتا وہ کہاں corporate world میں ایک جملہ use کیا جاتا ہے کہ if you cannot be friends have good working relations تو اس حد تک تو چیزوں کو دیکھا ہی جا سکتا ہے تو یہ جو سائیڈ لائنز ہیں یہ بھی بہت اہم ہے یعنی بیچ میں بہت ساری چیزیں ایسی بھی آئیں گی جو دیکھیں انسان جو وہ بھلکڑ بھی ہے چیزیں بھولتا بھی ہے اور بہت ساری چیزیں اس کو تجربات سے اور کام کرنے کے دوران اس کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہیں کہ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو مطلب ایک بندہ نکلا ہے اسلام آباد کے رستے میں اس کا مطلب mood کوئی نہیں ہے کچھ رستے سے کوئی خریدنے کا یا کوئی اس طرح کی وہ سیدھا جا رہا ہے لیکن رستے میں کوئی ایسی چیز نظر آیا تھی بندہ کہتا یار یہ حوالی لینے نہیں چاہیے ٹھیک ہے تو بندہ وہ خرید لیتا ہے تو اسی طریقے سے جب ہم یہ کر رہے ہوں گے انشاءاللہ تو اس میں بہت ساری چیزیں بہت سارے مسائل اس طرح آڈینس کی طرف سے بھی آنے ہیں نہیں سوال جواب وہاں سے جائیں گے ہم نے بھی جو جب زائد سی بات ہے ہم اس پر سٹڈی کر رہے ہیں یا بات کرنے کوشش کرنے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہم نے بھی بیچ میں ایڈ کرنی ہے تو کہیں نہ کہیں کوئی سائیڈ ایشو بھی کوئی اس طرح کا آئے گا کہ بھئی ہمارا یہ ایشو ہے اس کو آپ جج کریں ہمارے گھر میں یہ معاملات ہیں ٹھیک ہے جوائنٹ فیملی میں اس طرح کا ہمارا ہو ہی نہیں پارا آپ نے ایک اصول دیا ٹھیک ہے اس اصول کو ہم یہاں پہ نہیں فالو کر پارے اس کی یہ وجہات ہیں تو اب اس میں ظاہر سی بات ہے ہم بھی سوچیں گے باقی لوگ بھی سوچیں اپنے اپنے لحاظ سے اپنے تجربات کو ایڈ کریں انشاءاللہ اس پہ جوہنا وہ معاملات اچھی ہو سکتے ہیں اور بڑا ایک اچھا یہ سیریز چل سکتی ہے اور اس میں دیکھ لیں ہمارا کوئی بھی ایسا مقصد نہیں ہے جس کے ذریعے سے ہم کہیں گے بہی بہت زیادہ جوہنا ہم جانتے ہیں اس بارے میں ہم سے بڑا کوئی دنیا میں ہے نہیں ہم نے ایک سٹیپ لیا ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے اس میں دو سے تین کام کرنے ایک کام تو آپ لوگوں نے ہمارے لئے دعا کرنی ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ جو نا وہ فضول کا پہنہ آ رہے ہیں آپ لوگوں کا ٹائم بھی قیمتی ہے باقی دنیا کا بھی ٹائم قیمتی ہے تو جس طرح بس یہ ہے کہ کیمرے کے سامنے بیٹھ گئے سوشل میڈیا پہ آ گئے تو بس اب جو دل میں آ رہا بولتے جائے نہیں بلکہ آپ لوگوں نے یہ بھی دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق سچ بیان کرنے کی اور جو واقعی ایک پریکٹیکلی طور پہ دنیا کے اندر ہو سکتا ہے وہ ہم باتیں بیان کریں ہوایی باتیں نہ ہو کہ بھئی بس یوں کر لو یوں ہو جائے گا ایسے کرو گے تو بچہ آپ کا جانا وہ چھائنز دان بن جائے گا افنا بن جائے گا نہیں دعا کریں اللہ تعالی ہماری مدد بھی کرے اور حق سچ ہمیں بیان کرنے کی توفیق ادا فرمائے دوسرا اس میں جو ہم بیان کریں وہ اس میں آپ لوگ بھی کوشش کریں ظاہر سی بات ہے ساری چیزیں نا خود اٹھ کر کرنے سے ہوں گی ہماری صرف بیان کر دینے سے نہیں ہوں گی ایک بندہ ہے اس کو ساری چیزیں پتہ چل گئی ہیں اب وہ ظاہر سی بات ہے اٹھ کے اگر بٹن چلائے گا تو پنکھا چلنا ہے اگر وہ بیٹا بیٹا گئے ابھی پنکھا چل جایا سارم نے کھانا پڑا بندہ کہے جی لکمہ میرے موں میں آج ہو وہ نہیں آئے گا بھائی تو ہمیں کوشش کرنی ہیں کہ ہم خود اٹھ کے وہ کام کریں بچوں کے حوالے سے جو تارگیٹس دیے جائیں گے اب انشاءاللہ ہم دیں گے کہ یہ جو انا بچے کی ٹریننگ ہے بچہ جھوٹ بولتا ہے ایک ہفتہ دو ہفتہ جو انا وہ یہ والا نسخہ اس کو کھلائیں بچہ صحیح ہوگا انشاءاللہ یہ چیزیں بھی ہم اس میں آپ لوگوں کو دیں گے لیکن بات وہی ہے کہ پریکٹیکلی جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے تو وہ ہو نہیں پائے گا آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں نہیں نہیں میں خیال ہے یہ بالکل ٹھیک آپ نے بات اس کو کنکلوڈ بہت جبردست کیا ہے کیونکہ دیکھیں وہ انا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی تو یہ جو انا عمل نہیں کریں گے تو پھر جو ہے وہی بات ہے کہ ہم میں اور کسی بھی بے جان چیز میں بھی شاید فرق نہیں رہ جائے گا آپ نے جو یہ بھی کھانے والی example دینا تو اس میں میرے ایک cousin دو وہ مجھے یاد آ گئے میں چھوٹا سوپک کسہ ایک مزدار میں کہا سوڑا وہ دونوں بہن بھائی بیٹھے ہوئے تھے نیچے اب ان کا بیٹا ہے اوپر تھرڈ فلور پر سیکنڈ فلور تھا اس نے اپنا سٹڈی روم اوپر بنایا ہوا تھا تو وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے اب یہ نیچے سے اس کو آوازیں دے رہے ہیں دونوں بہن سمجھ لیں کہ مامو اور ماں وہ آوازیں دے رہے ہیں اس کو کہ نیچے آو نیچے آو نیچے آو وہ بچارہ نیچے آیا اوپر سے اکتر کے یہ دونوں یوں بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے سر رکھ کے اور ریموٹ جو نا ان دونوں کے پیروں میں پڑھا ہوا ہے جب وہ نیچے آیا ریموٹ پکڑا دو اس طرح کے دنیوں میں بڑے سست لوگ ہوتے ایک بندہ نا اس کو وہ بنایا انہوں نے نا سستوں کا چیئرمن بنا دیا ٹھیک ہے اب وہ نا اس نے ایک سو بیس کی سپیڈ پہ گاڑی ٹھوک دی اب تھا سستوں کا چیئرمن اور ایک سو بیس کی سپیڈ پہ گاڑی ٹھوکی تو سب لوگوں نے کیس کر دیا بھائی صاحب یہ تو سستوں کا چیئرمن بن نہیں نہیں سکتا یہ بندہ کیسا ہے اس نے ایک سو بیس کی سپیڈ پہ گاڑی چرا رہا یہ کیسا سست ہے اس نے کہا رکھو بھائی پہلے میری گال سن لو ٹھیک ہے اگر میں مجرم قرار پاؤں تو مجھے اٹھا دینا وگر نہ میری بات سن لو کہتے ہیں میں نے گاڑی چلانی شروع کی اور میں چلاتا رہا چلاتا رہا آستہ آستہ پانچ تس پندرہ بیس کی سپیڈ پہ پہنچی وہ تو پاؤں رکھا 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 کوئی آدھے گھنٹے میں وہ ایک سو بیس کی سپیڈ پہ پہنچی اب جب ایک سو بیس کی سپیڈ پہ پہنچی سامنے آگئی گاڑی اور کوئی ہرلی نظر آ رہا تھا اب میں نے کہا یار کون پاؤں اٹھائے ٹھیک ہے کون جائے نا بریک پہ پاؤں رکھے اور بریک مارے میں نے کہا جان دو میں نے صرف اس وجہ سے کہ میں سست تھا تھی اور میں چیئرمن بننے کے قابل ہوں تو بھائی میں نے اس وجہ سے ٹھوکی اب آپ دیکھ لو یہ کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے تو آپ نے وہی والی بات اٹھائی ہے کہ آپ نے اپنے سامنے مطلب ہوتے ہیں اس طرح کہ کوئی سست لوگ جنیا میں جو مرضی ہو جائے انہوں نے کہنا بھائی صاحب یہ میرے سے نہیں ہونا لیکن جنب میں مزید کی واپتہ ہوں یہ جو ہم نے تو چلیں ہم نے لائٹر نوٹ پر یہ بات کی ہے ہم زندگی میں سیکھنے کے معاملات میں یہی کچھ کر رہے ہیں بالکل ایسے چل رہی ہے چلنے دو جیسے چل رہی ہے میرے باپ نے کیا تھا میرے باپ دادا یہ کرتے تھے کوئی نئی چیز تو نہیں ہے تو میری ایک جو یہاں پر ایک ایڈیشن پوائنٹ وہ یہ ہے کہ یار اس سست الوجود محول سے نکل کے جو علم آپ کو مل رہا ہے اگر وہ صحیح لگے آپ کو اس کو ایمپلیمنٹ کریں اور پھر اس کا فیڈبیک بھی دیں ہو سکتا ہے ہم غلط ہوں ہمارا نولیج غلط ہو سکتا ہے آپ نے جو بات کیا ہم ایک لئے کل تو ہے نہیں تو بالکل میرے خیال ہے یہ فائدہ مند ہو گئی تب جب لوگ اس کو ایمپلیمنٹ کریں گے بہت شکریہ علی بھائی آپ کا بھی اور مصطفح بھی آپ کا بھی ٹھیک ہے لابیو یار اللہ تعالیٰ آپ لوگ اجزائے خیر دے بہت شکریہ آپ کا آپ یہ پروگرام جو اس کی سیریز سنتے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں اور اپنے جو انا وہ مشوروں سے بھی ہمیں آگاہ کرتے رہے ہیں اور یہ پروگرام انشاءاللہ نہادو سٹوڈیو پر اس کی پوری سیریز آپ کے سامنے آتی رہے گی فالو کرتے رہے ہیں اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کرتے رہیں جزاکم اللہ خیر اسلام علیکم